شہر کریم قد اطل شہر الصیام والعمل لبش ریدام شہر حل شہر عجائی والعمل ناظرین اکرام رمضان اور قرآن ان کو بڑی مناسبت ہے قرآن کریم نے فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیه قرآن رمضان تو وہ مہنا ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ دور کرتے ہیں حضور جبریل کو اپنا قرآن سناتے ہیں اور جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرآن سناتے ہیں رمضان المبارک کے اندر میں جو عامال کرنے کے ہیں اس میں ایک اہم عمل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ لگائے رکھیں ہمارے اقابلین کی زندگیاں اگر ہم دیکھیں تو ان میں کتنے اقابلین ہم نے ایسے بھی پائے ہیں کہ جو ایک دن میں ایک دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یہیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کتب خانہ یہیہ وی کا کامکات کے ساتھ جب جاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے تلاوت شروع کرتے ہیں کام بھی کر رہے ہیں اور جب افطار کے وقت دسترخان پر بیٹھتے ہیں تو آپ کے زبان پر ہے اور میں نے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جو ایک دن میں دو قرآن پڑھتے تھے اللہ اکبر اور حضرت کی خانقہ میں ایک قرآن پڑھنے والے بے حساب لوگ میں نے دیکھے ہیں تو میرے بھائیو دوستو بزرگو قرآن کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمارے علماء حفاظ طلباء جہاں مسجدوں میں ترابی پڑھاتے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنی مسجد میں قرآن کے حلقے لگائیں ہمارے ہاں قرآن سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول ہونا چاہیے کہ جو لوگ جن کو وقت نہیں ملتا وہ رمضان میں قرآن سیکھے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم قرآن وعلما تم میں بہتر ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھا ہے لہذا اس مبارک مہینے میں قسرت تلاوت کا معمول ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین مضرگان دین کی ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ رمضان کو قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑنے کی توفیق اتا فرمائے ہماری ماں بہنیں ان کو بھی یہ بات کہی جائے کہ وہ بھی قرآن کی تلاوت کا معمول بنائے حضر الشیخ رمض اللہ علیہ نے اب ایک چی جگہ پر لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی مستورات الحمدللہ اپنے گھر کے کاروبار کے ساتھ روزانہ دس پندرہ سترہ پارے ہوگی تلاوت کرتے ہیں تو میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ وہ تلاوت کا خوب احتمام کرے اور رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں ایک بذرک فرماتے ہیں جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا تو رمضان میں ہر قسم کی لغویات سے اپنے آپ کو بچائیے اور تلاوت دعا کے ساتھ اپنے آپ کو واپس تک کریں اسلام